عیدگاہ میں جا رہے ہیں اور عیدگاہ میں ان کے اندر گھسنے کی گنجائش نہیں ہے پر شاہ سن نے دو سو اگیاد لوگوں کے خلاف ایف آئی آر جو کی ہے نماز پڑھنا کوئی جرم تو ہے نہیں اب مجبوری وہ بھی مجبورا کہ اندر جگہ نہیں تو باہر نماز پڑھ لی ہوں آئی جی صاحب نے یہ کہا ہے کہ باہر نماز نہیں پڑھ جائے گی تو ہم تو لوگوں سے یہی اپیل کرتے ہیں کہ آپ عیدگاہ میں جا کے نماز پڑھیں باہر نماز پڑھنے کی پرمپرہ بھی کئی سو سال سے چلی آ رہی ہے ہمیشہ سے عیدگاہ کے باہر بھی نماز ہوتی رہی ہے اور اس میں کسی کو اعتراض بھی نہیں ہوا کی اور نہ دوسرے کسی دھرم ہمارے نے کوئی اعتراض کیا اور نہ اس کی وجہ سے آج تک کوئی کسی قسم پر کوئی جھگڑا نہیں ہوا دیکھئے عید الفضر کی نماز ہوئی اور اس میں ظاہرے کے جو لوگ عیدگاہ میں جا رہے ہیں اور عیدگاہ میں ان کے اندر گھسنے کی گنجائش نہیں ہے تو اگر انہوں نے باہر نماز پڑھ لی لیکن انہوں نے کوئی جرم نہیں کیا تو اس لیے پرشاسن نے دو سو اگیاد لوگوں کے خلاف ایف آئی آر جو کی ہے تو ایف آئی آر تو جب کیا دی جب کوئی کوئی ایسا جرم کیا جائے جس کر یہ عیدی دفعات لگائی جائیں نماز پڑھنا کوئی جرم تو ہے نہیں اب مجبوری وہ بھی مجبوراً کہ اندر جگہ نہیں تو باہر نماز پڑھ لی ہوں تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہم نے ڈی ایم صاحب سے ملاقات کی جی عدی کاری صاحب سے اور ان سے ہم نے یہ کہا کہ بھئی یہ جو دو سو اگیاد آدموں کی خلاف جو ایف آئی آر کی گئی ہے اس کو واپس لیا جائے اس لیے کہ دفعات تو جب لگتی ہیں جبکہ کوئی ایسی جھگڑا ہو جائے یا مارپیٹائی ہو جائے یا کچھ ہو جائے تو کوئی ایسا تو کوئی واقعہ ہوا نہیں تھا لیکن پھر بھی آج کے اخبار سے معلوم ہوا ہے کہ کچھ لوگوں کے نام ایف آئی آر جو ہوئی تھی تو ان کو نوٹس دے جیا گیا ہے تو بہرحال دیئے کہ آدھیکاریوں سے ہم بات کریں گے صدرے میں پھر دیکھیں اس کے لیے تو آج میٹنگ وہ کر رہے ہیں شام کو لیکن براہ ہم سے کوئی جیسا کہ آج کے اخبار سے معلوم ہوا کہ آئی جی صاحب نے یہ کہا ہے کہ باہر نماز نہیں پڑھی جائے گی تو ہم تو لوگوں سے یہی اپیل کرتے ہیں کہ آپ ایدگاہ میں جا کے نماز پڑھیں بس اس کے علاوہ یہ ہے کہ اب یہ جو ہوتا ہے کہ باہر نماز پڑھ لی جائے اس کے لیے کوئی ہماری طرف سے تو کوئی اس طرح کی بات نہیں کہی جاتی ہے لیکن ایسا ہے کہ باہر نماز پڑھنے کی پرمپرہ بھی کئی سو سال سے چلی آ رہی ہے اور اس میں ہمارا لوگ نماز پڑھتے آئے ہیں دوسرے مذہب کے لوگ بھی اپنے تہوار کئی کئی گھنٹے تک سارکوں پر مناتے ہیں اور اس میں سارکوں کا ٹریفک جام کیا جاتا ہے بہت سے ایسے علاقے ہیں جہاں ہر ہفتے سرک بند کر دی آتی ہے صرف اس لیے کہ وہ کچھ پوجہ کے لیے لوگ جاتے ہیں تو ہمیں اس پر اعتراض نہیں ہے لیکن بات یہ ہے ساری کہ ہمارا جو سویدھان ہے ہم تو اس کی بات کر رہے ہیں سویدھان نے ہم کو اس بات کی آزادی دی ہے کہ ہم اپنی روایات کے مطابق اپنی جو ہمارا دستور ہے اس کے مطابق ہم اپنے نمازیں ادا کریں نمازیں ہیں روزہ ہے ذکات ہیں عبادات ہیں ان سب کے لیے قانون مقرر ہے اس کے مطابق ہم ادا کریں تو اب ظاہر ہے کہ عیدگاہ جو ہے وہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ وہاں اس خالی عیدگاہ میں ہی نماز ہوئی ہو ہمیشہ سے عیدگاہ کے باہر بھی نماز ہوتی رہی ہے اور اس میں کسی کو اعتراض بھی نہیں ہوا کیا اور نہ دوسرے کسی دھرمارے نے کوئی اعتراض کیا اور نہ اس کی وجہ سے آج تک کوئی کسی قسم پر کوئی جھگلا نہیں ہوا تو ہم نے اس دلے میں یہاں عدیگاریوں سے بات کی تھی اس کے بعد پھر ہم نے راجتہ پتی کو بھی ایک مبرانڈم دیا ہے اور ہمارے جو مائنورٹی کمیشن ہے اس کو بھی ہم نے یہ ایک مبرانڈم دیا ہے کہ ہمارا جو دستوری حق ہے قانونی حق ہے کہ جو مختلف دفعات میں یہ بات کہی گئی ہے کہ ہر شہری کو اپنے مذہب کی روایت کے مطابق اپنے مذہب کے احکام کے مطابق تہوار منانے کا حق ہوگا اور اس میں کسی قسم کے کوئی بادہ نہیں ڈالی جائے گی لیکن اگر ایسا ہو رہا ہے اور یہ بھی اس میں ہے سویدان میں ہمارے کہ کسی قسم کا کوئی امتیاض نہیں بڑھتا جائے گا discrimination نہیں ہوگا ایک مذہب کو اجازت دی جائے اور دوسرے کو نہ دی جائے اس کو بھی ہمارے سویدان نے نکا رہا ہے اور یہ کہا کہ یہ ایسا نہیں ہونے دیا جائے گا تو ایسے حالات میں اگر ایسا ہو رہا ہے تو ہمارا حق ہے کہ ہم اس کے لیے اپیل کریں تو ہم نے اپیل کی ہے وہاں سے راشترپتی بہن سے اور مانوری کمیشن سے ہمارے پاس خط بھی آیا ہے جس میں لکھا ہے کہ ہم نے چیف سیکریٹری کو آپ کی درخواست بھیج دی ہے کہ وہ اس کو پر ایکشن لیں لیکن ابھی تک چیف سیکریٹری کی طرف سے کوئی جواب ہمارے پاس نہیں آیا اگر دیکھا جائے تو کوئی تجویز بھی پرشاسن کی طرف سے پیش کی جائی تھی کہ دو بار دو نماز ہو جائے نہیں وہ اس کو چھوڑ دیئے میں سمجھتا ہوں کہ جب عیدگاہ میں جگہ نہیں ہے اس کے لیے ایک آرٹرنیٹوز کا ایک بدل یہ رکھا گیا ہے کہ فیضام میں نماز پڑھ لیں تو یہ ہے اس کے علاوہ بھی ہم اور بھی سوچ رہے ہیں کہ کسی طریقہ سے سب لوگوں کو نماز پڑھنے کا موقع مل جائے اس کے لیے سبسکرائب کریں آپ کا اپنا چینل نیوز ٹائم نیشن اور ہر خبر سب سے پہلے پانے کے لیے بیل آئیکن ضرور دبائیں اور ہاں خبریں پسند آ جائیں تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں